السلام علیکم گائز آج کے سلیکٹر میں ہم دیکھیں گے کوئسر نمبر 104 کوئسر نمبر 104 کی سٹیٹمنٹ ہے find the rank of each of the folding matrices ہمارے پاس matrices given ہے اس کا part a ہمارے پاس یہ matrix given تھی اس کا ہم نے کیا کا find کرنا ہے rank find کرنا ہے rank ہم کیسے find کریں گے اسی matrix کو h1o میں convert کریں گے ٹھیک ہے اور then اس کی جو ہمارے پاس non zero rows ہوں گی یا پھر number of basis ہوں گی وہ ہمارے پاس rank کہلائے گی ٹھیک ہے اب یہاں میں نے کیا کر دیا لیٹ کر دیا اس کو matrix m1 کا name دے دیا اور یہ ہمارے پاس ساری m1 matrix آگی اس کو کیا کرنا ہے row reduced m1 to h1o form یعنی کہ اس matrix کو میں نے h1o form میں convert کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا first row کی pivot entry کے علاوہ باقی column کی ہر entry کو ہم نے zero بنانے ہے تو اس پہ میں نے operation apply کیا r2 میں سے minus کریں گے r1 کو تو یہ ہمارے پاس کیا دے گا zero one three minus two اور one ٹھیک ہے r1 as it ہی رہے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے اب اس کو ہم نے zero بنانے ہے تو میں نے r3 میں سے minus کر دیا r2 جب اس میں سے اس کو minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ row آجے گی zero zero one one minus row جب بھی ہم نے یہ operations apply کرنے ہیں تو ہم نے یہاں پہ first پہ وہ row رکھنی ہے جس میں ہم نے changing کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں نے r2 میں changing کی تھی تو میں نے r2 کو پہلے رکھایا اور یہاں میں نے r3 میں changing کی تھی میں نے r3 کو پہلے رکھا ٹھیک ہے next one میں نے کیا کیا 2 کو اس کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ 2 کو multiply کیا دیکھو 2 r3 یعنکہ r3 کو میں نے 2 کا ساتھ multiply کیا اور r4 کو subtract کر دیا r3 میں سے یہ ہمارے پاس آجے گا zero minus one minus seven minus two and seven next one ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس first row کی first entry تو pivot entry جو ہے وہ one نا اس کے بعد ساری zero ہے اب second row کی second entry ہمارے پاس ہونے چاہیے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ساری zero ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب میں نے یقین یہاں پہ operation apply کی ہے میں نے کیا کیا r یہ تو already ہی zero تھا اس کو میں نے add کر دیا دونوں کو تو یہ ہمارے پاس r4 میں changing گئیں گی کیونکہ میں نے کیا رکھا ہوئے r4 plus r2 کیونکہ ہمارے پاس آجے گا zero zero minus four minus four and eight اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس اب third row کی third entry اور اس کے نیچے ہوا item zero ہونے چاہیے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو four سے multiply کرنا ہے اور دونوں کو add کر دینا ہے میں نے کیا یہ r4 میں changing کرنی تھی r4 plus four r3 تو یہ ہمارے پاس r4 میں جو changing کہے گی وہ ہمارے پوری جو row ہے وہ r4 وہ zero ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہاں پہ تین جو ہیں وہ non zero rows ہیں ہم نے لکھ دیا the three non zero rows کون کون سی ہیں one three minus two five four second one zero one three minus two one and zero zero one one minus two of the agent form of m1 former basis four row space m1 اب اس کا rank کتنا ہے one two three ہمارے پاس تین جو ہیں وہ non zero rows ہیں تو اس کا rank ہمارے پاس کیا آجے گا three آجے گا next one اس کا ہے b part ہمارے پاس b part کی statement ہے ہمارے پاس matrix given ہے اس کو میں نے let کر لیا یہ m2 matrix ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے reduced action form میں convert کرنا ہے اس پہ operation apply کریں گے r3 میں سے minus کر دیں گے r2 میں سے minus کریں گے r1 کو یعنی کہ r2 میں changing آئیں گے تو یہ zero one one two آجے گی اس کے بعد r3 میں changing آئے گی r3 کو کیا کریں گے r3 کو minus کریں گے 3r 2 سے 3 سے multiply کریں گے r2 کو row 2 کو اور اس کے بعد اس کو minus کر دیں گے تو r3 میں جو changing آئیں گے وہ ہمارے پاس zero minus one minus one minus two آجے گی next one r4 میں changing کریں گے کیونکہ ہم نے r2 r3 اور r4 کی یہ first value entry zero بنانی ہے r4 میں سے minus کریں گے two r2 کو تو یہ ہمارے پاس two r4 میں changing گائیں گے zero minus five minus five and minus ten اب ہم نے کیا کرنا ہے again first two rows کے علاوہ باقی یہ والے entry zero بنانی ہے تو ان کو zero بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے ان دونوں کو add کریں گے r3 and r2 کو تو یہ دونوں کو add کریں گے تو یہ پوری row zero ہو جائے گی r3 اور next one r4 کو add کریں گے five r3 میں جب اس میں ان دونوں کو r4 plus five r2 ہاں جی r2 کے ساتھ multiply کیا تو ان دونوں کو add کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا دے گا zero zero آجے گی اب اس matrix میں m2 جو matrix ہے اس میں ہمارے پاس دو جو ہے وہ non zero rows ہیں تو obviously پھر یہ ہمارے پاس basis ہوں گی the two non zero rows one two minus three minus two and zero one one two of the action forms of m form are basis of pro space یعنی کہ ہمارے پاس یہ دو basis ہیں یہ ہی جو ہے یہ دو rows ہیں یہ ہی basis بناتی ہیں اور اس کا rank کیا ہے ہمارے پاس اس کا rank two ہے next one ہے ہمارے پاس c part اس کا c part میں 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 نے again ہمارے پاس ایک matrix given تھی اس کو میں نے لیکٹ کر دیا کہ وہ m3 کے equal ہے pro reduced m3 to actual form اب اسی کو again ہمیں m3 کو actual form میں convert کریں گے میں نے ایک دفعہ m3 matrix لکھ لی ہے ویسے ہی اب اس کو کیا کرنا ہے اس کے علاوہ باقی ساری entries کو zero کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا operation پھلائے کیا r2 میں جو changing کی ہیں r2 minus four r1 اس کو four سے multiply کر کے اس میں سے minus کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس r جو two ہے یہ آجے گی zero one minus three next one اس کو ہم نے zero بنانا ہے تو five minus اگر اس کو بھی five سے multiply کر دیں اور اس کو سبٹیک کریں تو یہاں پہ zero بن جائے گا یعنی کہ r3 minus five r1 r3 میں changing کرنی ہے تو یہ zero three minus nine آجے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے ان دونوں کو add کریں گے تو پھر بھی r4 میں یہاں پہ zero آجے گا تو میں نے لیک دیا r4 plus r1 تو یہ اس میں جو changing گائیں گی r4 میں وہ zero minus one اور four ہیں اب next one کیا پھرنا ہے ہمارے پاس second pivot entry جو ہے یہ one ہے اور اس کے نیچے والی terms کو ہم نے zero بنانا ہے اب اس کو zero کیسے بنائیں گے ان دونوں کو add کریں گے تو یہ ہمارے r4 میں جو changing جائیں گی وہ ہمارے پاس zero minus one اور four آجے گی اور r3 کو یہاں پہ r4 plus r2 کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ zero آجے گا اور یہ minus nine plus four تو یہاں پہ one آجے گا اور r3 میں سے جب minus three r2 کریں گے three میں سے جب اس میں سے minus کریں گے three کو multiply کر کے تو یہ بھی zero ہو جائے گا اور یہ بھی zero ہو جائے گا تو اب اس کو ہم interchange کر کے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ نیچے لے آئیں گے اور یہ اوپر لے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن گئی ہے the three یہاں پہ ہمارے پاس اس matrix میں ہمارے پاس تین جو ہے وہ non zero rows ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں the three non zero rows one one two zero one three and minus three zero one minus three and zero zero one of the action form of m3 form the basis of row space m3 تو اس کے ہمارے پاس dimension کی آجے گی dimension b3 ہے اور rank b3 ہے اوکے گائی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو like کر دیں اپنے فرینڈ کی ساتھ پہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگی والا ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نائی آنوال ویڈیو کی اپٹیٹس آپ لوگ کو ملتی رہیں ملتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ